بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آج خود کو اتنا تنہا محسوس کیا جیسے لوگ دفنا کے چھوڑ گئے ہوں بے موت مر جاتے ہیں بے آواز رونے والے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے ورنہ خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں ہر انسان کا دل برا اور بے وفا نہیں ہوتا بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے ہر بار قصور ہواوں کا نہیں ہوتا بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مداز اور دل میں زہر رکھتے ہیں اپنے وہ نہیں ہوتے جو تشویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے جب ہمارے احساس کو بہت بری طرح روندہ جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر اس بات کا مزاق بنا لیتے غریب تھا اس لیے مر گیا لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مصبوط کر لو یا مصروف کر لو آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے حیرت کی بات ہے ہر وہ شخص معافی مانتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہزار زخم بھر جاتے ہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں زندگی کے سودے ہوتے ہیں کسی کے سبر کا امتحان نہ لیا کرو میں نہ ایسے کرنے والوں کو اکثر پشتاتے دیکھا ہے